بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں زخور لولاوی ناظرین جمہو کشمیر کی تازہ تیرین سورتحال پر مابنی پروگرام دن بر میں آپ کا خیر مقدم ہے اپارا کی گلیوں سے لے کر راجوری کے سرحدتک آج سورتحال کیا رہا آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں پروگرام کی شروعات کرتے ہیں دن بر کے اہم خبروں کے ساتھ جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کے چوبیس سو چھپن نئی معاملے درج پانچ حلاکتیں مرکز شہر سرینگر میں مشکوک بیگ سے گرینیٹ برامت سرینگر جمہو کومی شائرہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال بجلے کی خمبے سے گر کر زخمی ہونے والا پیڈیڈی لائن میں دم توڑ گیا وستی کشمیر کے زلہ گاندربل میں میوہ باگ سے اسلاو گولہ بارود برامت تیسری لائر کو بے قابو ہونے سے پہلی ٹھوس اقدام اٹھائے جائے ڈاکٹر فاروق تو ناظرین ایتی دن بر کے اہم خبریں اب آپ کو سیدھے لیے چاہتے ہیں جمہو کے ہماری نمائن جرائل گنائی کے پاس رائل آج جمہو میں دن بر صورتحال کیا کچھ رہا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی ظہور بلکل ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آج جمہو صوبے میں کیا کچھ خاص رہا شروعات کرتے ہیں جمہو شہر کی بڑی خبر سے جس طریقے سے آج میرا صاحب کے میرا صاحب علاقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہے اچانک گولی چلنے سے جو ہے وہ ایک عورت کی جو ہے وہ موت واقعہ ہوتی ہے بتائے جاتا ہے کہ میرا صاحب کی رہنے والی یہ عورت جو ہے گھر کا کام کر رہی تھی اور اس کے گھر میں بارہ بور رکھی رائیفل جو کام کرتے کرتے اس میں سے ایک فائر ہوتا ہے اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ڈیو کاب جمہو راگو لنگر جس طریقے سے بنحال دورے پہ آج ہیں اور انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی محکمے ہیں ان کے ساتھ آج بنحال کا دورہ کیا اور اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر انہوں نے خاص کر جو برف باری سے جو نقصانات ہوا ہے وہ دیکھا گیا ہے اور اس میں تمام تر سہولیات اور خاص کر اگر ہم بات کریں تو کوویڈ کے حوالے سے انہوں نے تمام جانکاری بھی حاصل کی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے آج کوویڈ نائنٹین جس طریقے سے ایک بار پھر پھیل رہا ہے تو جمہو کشمیر میں بدستور اس کیس میں دن بدن جو ہے وہ مضبط کیسوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیاست کی تو جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سیاست گرما چکی ہے اور اس کے بیچ محبوبہ مفتی جو ہیں وہ ایک بار پھر جمہو صوبہ کے دورے پر ہیں اور آج وہ جمہو صوبہ پہنچ جائیں گی جمہو شہر پہنچ جائیں گی اور کل فاروق عبداللہ کے گھر پر گپکار کی جو ہے وہ میٹنگ جو ہونی گپکار کی میٹنگ ہوگی اس کے بیچ اگر ہم دیکھیں تو جمہو کشمیر میں حالیہ برباری کے بیچ میں کافی لوگوں کا جو ہے نقصان ہوا ہے اور انتظامیہ سے پرزور یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک ٹیم بنائی جائے جو جو نقصانات ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے اور لوگوں کو وقت پر جو ہے وہ معاوضہ بھی دیا جائے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ڈی کے حوالے سے جس طریقے سے جمہو کشمیر میں جو ہے بارشوں اور برفوں کا سلسلہ بلکل جاری تھا اور اس کے بیچ جو ہے بجلی جو ہے وہ بلکل دھانچہ جو ہے وہ بلکل تحس نہس ہو چکا اور اس کے بیچ اگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بجلی محکمہ دن رات کام بھی کر رہا ہے لیکن کئی علاقوں میں جو بھی بجلی ریسٹور نہیں ہوئی ہے جی زہور شکریہ راہیل تو ناظرین آبا کو سیدھے لیں چلتے وادی کشمیر کے ہماری نمائد سابق علی کے بعد سابق آج وادی کشمیر میں دن بر صورتحال کیا کچھ رہا وہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی زہور دن بر کی صورتحال پر ہماری پہلی نظر ہوتی ہے اور ہماری پہلی نظر ہے آج پھر سے کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات پر جس طرح سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریبا دو ہزار کے قریب کیس سامنے آئے ہیں وہیں اگر ہم سوپور کی بات کریں گے سوپور میں آج منسپل کمیٹی کے پانچ ملازمین کو مصبت پایا گیا یہ خبر ہمیں سوپور سے موصل ہوئی ہے کہ وہاں پر جو منسپل کمیٹی کے ملازمین ہیں ان میں سے پانچ کو آج مصبت پایا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں شہر سیری نگر کی طرف شہر سیری نگر کے خوجہ بازار علاقے میں آج اس وقت سنسنی فیل گئی جب ایک مشکوک بیگ میں رکھا ہوا پریشر ککر جو کی تاروں سے لیس کیا گیا تھا اس میں ایک گرنیٹ پڑا ہوا تھا جبکی بمپ ڈسپوزور سکوٹ نے موقع پر آ کر اسے ناکارا بنا دیا اس بات کو لے کر وہاں پر جو مقامی لوگ تھے دکاندار تھے وہ کافی گبرائے ہوئے تھے تو این وقت پر آ کر سکوٹ نے اس کو ناکارا بنا دیا اسی طرح سے ہم چلتے ہیں زلہ گاندربل کی طرف گاندربل میں آج ویڈیو گرافوں کی طرف سے پور امن احتجاج کیا گیا مینی سیکٹریٹ کے آہتے میں ان کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن میں ویڈیو گرافی کوریش کی تھی تو ان کی جو پیمنٹ تھی وہ ابھی تک واگزار نہیں ہوئی جبکی ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے انہوں نے لیفٹنر گورنر سے اپیل کی ہیں کہ وہ اس معاملے میں از خود مداقلت کر کے ان کی مشکلات کا اضالت کریں تو ناظرینے تھے جمعہ سے راہل اور وادی کشمیر سے سابق علیس سابق جنہوں نے جمعہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا اب ہمیں دیجئے اجازت اس وادی کے ساتھ ہم کریں گے عوام کی بات اور دیں گے سچائی کے ساتھ عمر شفیق کے ساتھ میں ظہر لولاوی کشمی کراؤن کیلئے میرے بچوں کا ایک حسین سپنا ہے ایک کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا لیکن بچوں کو دھور بیجنے کا ڈر کہیں میرا یہ ڈر بچوں کا فیوچر نہ خراب کر دے منزل دور تھی لیکن ارادیں مضبوط تھے سو وہ آگے موشن کوٹا کلاس روم پلواما اب سدنے میں جانے کی کیا ہے ضرور جب ہمیں پلواما میں مل رہی ہے کوٹا جیسی فیسلیٹی وہ بھی بس سرویس کے ساتھ موسیقی